آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بنی اپ ڈیٹ اور میں ہوں حافظ گریشی اور ہمارے ساتھ ہیں کلدیب شرماک کنٹیکٹر جنہوں نے آپ کو بتا دے ناظرین کہ جنہوں نے بنی میں جو ہے سڑک کا سڑک کا جو کنٹیکٹ ہے انہوں نے لیا ہے بار بار گرف جو ہے یہ کہتے آ رہی ہے کہ کنٹیکٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے اور ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو بنی کا مین روڈ ہے بنی بسولی روڈ جو ہے کس سطح پہ پہنچا ہے اور کتنا جو بار بار جیسے آپ ناظرین دیکھنے والے ناظرین جو ہے بنی میں جو بار بار جو ہے اس طرح کی آوازیں اٹھتی آ رہی ہیں کہ گریف کا جو سستر ہویا ہے اس کو لے کر بار بار وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں ساتھ ہی وہ یہ دمانچ کر رہے ہیں کہ اس سڑک کو جو ہے جلد جو ہے وہ بلیک ٹاپک کی جائے اور ان سے بات کرتے ہیں کلدیب شرما سے کہ آخر جو بنی کا روڈ ہے کس سطح پہ پہنچا ہے اور کب تک جو ہے یہ بلیک ٹاپ ہوگا کلدیب شرما جی سب سے پہلے بنی اپٹیر میں آپ کا بہت بہت شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں خوش شامدید بھی کہتا ہوں سر بار بار آوازیں اٹھتی ہیں بنی سے کہ آخر بنی کا روڈ جو ہے کب بلیک ٹاپ ہوگا سب سے بڑا سوال یہ ہے دوسرا سر آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بنی کا روڈ کی سطح پہ پہنچا ہے سر سر ایسے ہے قریشی صاحب کے آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال یہ پریشانی ہے بنی کی لوگوں کے بہت زیادہ بڑی پریشانی ہے کیونکہ فار فلانگ گہ رہی ہے جہاں پہ گاڑیاں کی دکت ہے اگر کہیں پہ لینڈ سلائٹنگ ہو جاتی ہے تو کچھ دنے گاڑیاں رکی رہتی ہیں جہاں پہ آنا جانا ٹوٹلی بند ہو جاتا ہے لوگ سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے دکت ہے تو میں نے یہ ٹینڈر جب ڈالا تھا اس کی نوٹیفیکیشن نکلی تھی تو یہ سائیڈ ہم نے چیک کی تھی اور سائیڈیں دیکھ کے ہم لوگوں نے ٹینڈر ڈال لیتے اور اس کے بعد کریش ربکارہ کا تھا گورنمنٹ کا کچھ کریش روالوں کے ساتھ کچھ ڈسپیوٹ پڑ گیا کچھ کریش ربند ہو گئے نہیں انہوں نے کوئی ایکٹ اکتیار کیا سارو تین سو دو تین سو دو میں کیا تھا کہ کچھ کچھ کریش ربالوں کے پاس فارمالٹیز نہیں تھی تو وہ کریش رو ہی بند ہو گئے اور جہاں پہ تین کریش رو تھے جب آپ نے سائیڈ دیکھی تو تین کریش رو لگے ہوئے تھے ایک دو کریش رو جو ہوتے ہٹماش کا میں تھے ایک چیرل میں تھا یہ تینوں کریش رو بند ہو گئے بائنڈ اپ ہو گئے اور اس کے بعد پھر کٹھوا اور فنٹر فنٹر میں دو کریش رو تھے وہ بھی بند ہیں اور اس کے بعد پھر کٹھوا سے ہمیں مال لائکے اور جو پہلے ہمیں تھوڑا سا مال جہاں جو نیرسٹ کریش رو تھے وہاں سے ہمیں میٹیرل ملا اور وہ اس کو ڈلے نہیں کیا اس کے بعد جب جب پرابلم کریٹ ہوئے ہمیں کٹھوا سے رینج کرنا پڑا پھر گاڑیوں کا نہیں گاڑیوں کا رینج کرنا پڑا تو دکھتیں آئیں پھر جب جہ آج اس وار کیا ہوا کہ جب برسات کا منسون جب چینج ہوا تو اس میں اس سال بارشی بہت زیادہ ہوئی سنو فالا گیا جہاں پہ میں بنی میں ہی تھا اور اتنی ورف جہاں پہ پڑی اور کچھ دن مینے ایک دو ایک ڈیڑھ مینہ راستہ کلوز رہا تو اس میں بھی فرق پڑا پھر جے بارشیں تو ریگولر میں نے وہ میرے پاس ریکارڈ ہے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے مجھے پورا ڈاٹا دیا ہے میں یہ کہنا جاتا تھا جتنے دن ہمارا کام بند ہوا دو تین مینہ میں ملتے ہیں کام کرنے کے لئے ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم جلدی سے جلدی ڈپارٹمنٹ کا جو ہے پریشر ہے ہمارے پر ایسا نہیں کہ ڈپارٹمنٹ چپ کر کے بیٹھا ہے وہ اس کا پریشر ہے تو جو ہماری دیکھتے ہیں ہم ڈپارٹمنٹ کو بتاتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کوشش جو ان کے تک ہوتی ہیں وہ کلیر کرتے ہیں کچھ ان سے بھی بہر ہوتی ہیں تو وہ ان سے بھی حل نہیں ہو سکتی ہیں تو میرا جہی اپیال ہے کہ میں جہی چاہتا ہوں کہ جہاں دو تین ٹھیکہ دار کانٹرکٹر ہیں وہ کام کر رہے ہیں تینوں کام کر رہے ہیں تو کچھ بھنی سے پیشے میرے کوئی اور ٹھیکہ دار ہے اس سے بلیک ٹاپی بھالا کوئی اور ہے یہ بلیک ٹاپی بھالا کام شروع ہونے والا ہے اور دوسرا بھی جو ہے وہ بھی وہ تو چر رہے ہیں میرے والا ہے میرے والا بھی چاہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہے مگر یہ ہے کہ دکھ دکھ یہ آ رہی ہے میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح سے اس کی کچھ لیئرز ہوتی ہیں رور کی فرسٹ لیئرز شاید و بی ام ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ لیئر تین لیئر میں ڈوائیڈ ہو جاتی ہے و ایم ام شاید اس کو بولتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی جنتہ یہ جانا چاہتی ہے کہ ہماری جو روڈ ہے وہ کس سطح تک پہنچ پائی ہے کتنی کونچی لیئر جو ہے وہ اسے میں چل رہی ہے اور جہاں تک بار بار سوال ہے ایک ہی سوال کہ آخر بلیک ٹاپ کب ہوگا نہیں اب تو بلیک ٹاپنگ کا جو ہے ابھی سیزن تر ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں بی آر او جو ہے اس کے پر نمبر ون پریارٹی میں ہے جلدی جلدی جو ہے روڈ کمپلیٹ ہو جائے اور لوکل پبلی کا بھی پریشر ہے لوگ بھی پریشان ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جی ہے کہ ہم جو میٹریل دے رہے ہیں دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نئی میٹریل بیچ میں اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایک دو دن کی پرابلم ہوتی ہے ورنہ میٹریل دے رہے ہیں اور دپارمنٹ کے پاس جو ہے دیکھا میں نے کام تو جے سائیڈ پر کر رہے ہیں آپ ناظرین کو بتا دیں کہ جو روڈ ہے وہ فرسٹ لیئر جو ہوتی ہے ڈویو بی ایم ہوتی ہے اس کے بعد تین لیئر میں جو ہے وہ ڈوائیڈ ہوتی ہے جس میں جس کو ڈویو بی ڈویو ایم ایم کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک لیئر اور آتی ہے جس کے بعد لسٹ جو لیر ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ تین لیر جس طرح سے میں نے آپ کو بتائی کہ دیوائڈ ہوتی ہے سیکنڈ فیس پہ اس سے پہلے ایک فیس ہوتا ہے اس میں بھی دو لیر دیوائڈ ہوتی ہے اس کے بعد جو لسٹ میں دو تیسرا فیس جو بتا ہے اس میں بھی دو لیر جو ہوتی ہیں اس کو ٹی بی ایم اور بی سی بولا جاتا ہے بی سی لسٹ لیر ہوتی ہے جہاں پر بلک باری سفمیٹیرور بلیک ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ بچھائے جاتا ہے تو آپ ناظرین کو ہم بتا دیں جو بنی کا ہمیں جو ناظرین ہیں ان کو بتا دیں کہ جو بنی کا مین ٹون جو ہے اس میں ابھی صرف دو لیئرز جو ہے وہ بچھائے گئی ہیں اور ساتھی ہاں بنی اگر سرتلی اور یہ مگھیار تک کی بات کریں اس طرف جو مڈول سے اس طرف جو راستہ آتا ہے وہاں پر جس طرح سے سیکنڈ فیس پہ جو ہے کام چل رہا ہے اس پر جو تری لیئرز جو ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اس پر تیسرے لیئر پر جو ہے کام کیا جا رہا ہے اور ساتھی ہاں بنی سے اگر چندل کی طرف جو بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ابھی فرسٹ پریورٹی میں جو کام جو ہے وہی ہو رہا ہے کلدیف شرمہ جی کی تفصیل کے ساتھ آپ سے جاننے چاہیں گے کہ اس میں کتنی لیئرز جو ساری ہوتی ہیں اس میں ساتھی جو ابھی جو ہے جو تین لیئریں ہوتی ہیں اس کی تو فائنل جو ہے بی سی لیئر ہوتی ہے بی سی نے ابھی سمجھو کہ جو آل موسٹ مارکیٹ میں پانچ کلومیٹر کا گریپ نے جو ہے بی آروں نے ٹارگٹ رکھا کہ پانچ کلومیٹر سرونڈنگ اریہ ہاں جی ونی کا جو رونڈنگ اریہ ہے پانچ کلومیٹر پانچ چار پانچ کلومیٹر ہے تو اس کو ہم جے کوئی فنکشن ہے کوئی میلا کوئی چل رہا ہے تو ان کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہم جے کمپلیڈ کریں گے جو ہے جو ہے میلے سے پہلے پہلے ہمیں جو ہے لوگوں کا پریشر ہے ہم پبلک جو ہے لوکل تو ان کا یہی ڈیمانڈ ہے نمبر ون ڈیمانڈ ہے کہ جاترہ ہماری چلنے والی ہے جاترہ سے پہلے پہلے ہم اس کو کمپلیڈ کریں تو میں جہاں پہ دیرہ لگا کے بیٹھا ہوں میں سپلائی دے رہا ہوں میرا کام ہے سپلائی دینا میں سپلائی دے رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ جتنا ان کو میٹریل چاہی ہوگا چاہیے ہوگا چار پانچ کلو میٹر کے جو ان کو فرسٹ پریارٹی ہے تو وہ ہم اس کو کمپلیڈ کریں گے صرف ہماری جانکری میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کو ترہ ترہ کی پریشانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کون کون سی یہ پریشانی ہے وہ کون کون سی ہیں جو آپ کو جو ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں کام کرنے میں جو ہے مشکلات سامنے آ رہی ہیں یہ دکت ہے کہ میں نے یہ بڑی مشکلات ہے جو ہمیں لوکل جو پبلک ہے اس کی ہمیں سپورٹ چاہیے اور ڈیپارٹمنٹ کو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا جہے ہمیں ان کے پاس ابھی تھوڑی سپیز کی ہے پریشانیاں روڑ میں مال ڈالواتے ہیں روڑ میں گاڑیوں والے پریشان ہوتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کا جو آدمیسٹریشن ہے جہاں کی اس کا پریشن ہوتا ہے کہ آپ روڑ میں مال ڈالتے ہو تو جہے جام لگ جاتا ہے دکتیں آتی ہیں جیسے اگر ہم روڑ میں مال ڈال لیں تو ایریا تو جگہ کبر تو ہوگی ڈیپارٹمنٹ نے کوشش کی ہے کہ لوکل پبلک سے ہم کوئی سپیز لے کے تو ہم ڈیپارٹمنٹ کو لے کے دیں انہوں نے کوشش کی ہے جو ہمارے او سی صاحب ہیں کمانڈر صاحب ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ انجینئر انچارج ہیں جنئر انجینئر صاحب ہیں جو بھی جہاں کے بنی میں جو ڈیٹ ان کی بنی ہوئی ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں کوشش میں ہیں کہ لوکل پبلک کے ساتھ جے بات کی جائے اور قریبی ہے انہوں نے تو وہ سپیز ملنی پا رہی ہے تو جے ابھی کیا کرے ہیں روڈ سائیڈ پہ بھی ڈھلگا رہے ہیں کچھ ان کے آفیس کے بار میں کچھ سپیز ہے وہاں پہ مار ڈھلواتے ہیں کچھ روڈ پہ مار ڈھلواتے ہیں وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ مٹیل جو ویسٹ ہو جاتا ہو جو روڈ میں ہم ڈالتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں تو وہ روڈ میں چلا جاتا ہے گاڑیاں اب کسی کو منہ کر نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے اب گاڑیاں بھی بند نہیں کر سکتے ہیں اگر جام لگ گیا ہے ایک سائیڈ میں مٹیل پڑا ہے دوسری سائیڈ میں گاڑی نکر رہی ہے تو اس پہ اکراسی ہوتی ہے تو بڑی دکت ہو جاتی ہے جو لوکل پبلک کو مشکلات ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم یہی کہیں گے کہ ڈپارٹمنٹ بھی جو اپیل کر رہا ہے بار بار لوگوں سے لوکل پبلک سے کہ کہیں پہ اگر آدھا کلومیٹر میں کلومیٹر میں بھی اگر کوئی جگہ مل جاتی ہے تو وہاں سے مٹیریل کو کیری کر کے اور وہ پلانٹ پہ آکے مکس کر کے تو ہم روڈ میں بشا سکیں مگر ہمیں جو دکت ہے کہ ہمیں گاڑیاں ہم پہ دیکھتے ہیں یار ہم گاڑی لے کے جائیں گے وہاں آرداز گاڑیاں ماری آتی ہیں تو ڈالیں کہ کہاں روڈ پہ جگہ ہوگی نہیں ہوگی کہیں جگہ پہ روڈ کھلی ہے وہاں پہ دو ڈال دیتے ہیں کہیں پہ کراسی ہی نہیں ہے دو گاڑیاں بڑی مشکل کے ساتھ کراس ہوتی ہیں اور بزار میں ڈالتے ہیں بزار والوں کو مشکلات ہوتی ہے تو ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے اس کو کہ کہیں نہ کہیں سپیس مل جائے جو آپ نے سر لینڈ کی بات کری اگر لوکل لوگز یہاں پر گریف کو وہ لینڈ دے بھی دیتی ہے اس کا کیا وہ رینٹ دیں گے جو لینڈ پروائیڈ کریں گے ان کو یا وہ اس زمین کو کھریدتے ہیں کیا ہے اس میں آپ سے جاننے کوشش کریں گے ایسا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو کس طرح کی ضرورت ہے اگر وہ رینٹ پہ بھی لینا چاہتے ہیں وہ رینٹ تو دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے مجھے بھی دو تین بار کہا ہے کہ اگر کہیں پہ دیکھو سپیس اگر ملتی ہے تو ہم اس کو رینٹ دے دیں گے اب کھریدنے کے لیے ان کو اب میں نے یہ بات نہیں کری ان سے کہ آپ کو کیا اگر کوئی سیل کرتا ہے تو آپ کھریدنا چاہتے ہو کہ نہیں کھریدنا چاہتے ہو اب ان کی رکوائرمنٹ کے اوپر ہے مگر رینٹ کے لیے تو ان کو اس کی ان کو رکوائرمنٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے مجھے بھی انہوں نے کا ہے تو میں نے دو چال لوگوں سے کنٹاکٹ کیا مگر وہ ایسا ہو نہیں پایا کہ ہم کہیں سے یہ اس پلانٹ کے لیے صرف کتنی لینڈ جو ہے ہوننی چاہیے صرف وہ اس کے لیے جو انہوں نے ہر مکس پلانٹ لگانا ہے اس کے لیے تو دیبارمنٹ کو کام سے کام بھی پانسات کنال لینڈ چاہیے میرے سافت سے دس کنال ہی چاہیے اور ڈمپنگ کے لیے بھی دس پندرہ کنال لینڈ چاہیے اب جی ان میں سے جے کام کیسے چلا رہا ہے دیبارمنٹ جے بھی مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کہ جے کس طریقے سے کام کروا رہا ہے جو سپیڈ بڑھنی چاہیے جس طریقے سے سپیڈ بڑھنی چاہیے وہ اس کی مشکلات جے آ رہی ہے کہ جہاں پہ اب دو تین بھی نیک کام ہوتا ہے کام کرنے کا بس اس کے بعد ہوتا نہیں ہے بھارشیں آ جاتی ہیں لینڈ سلائٹنگ ہو جاتی ہیں کام بند ہو جاتی ہیں تو اس میں جے سوڑا ڈلی ہے وہ ریزنز ہیں کچھ آ سے سر ایک آخری سوال لینا چاہوں گا کہ اگر ہم گریف کے بات کریں تو گریف کو کس طرح کی مشکلات آ رہی ہے وہ یہاں پر ہم نے سنا کہ ان کے لئے گریف کو بھی ایک کریشر یہاں پر جو لگانا ہے کون سا کریشر ہے وہ اور ان کے لئے بھی وہ جو ہے ان کو لینڈ چاہیے وہ کون سا کریشر ہے تو ایسے ہے کہ گریف کو کریشر بھی وہ لگا سکتی ان کے اپنے کریشر بھی ہیں اور ان کے ہارڈ مکس جو پلانٹ ہے جو بلیک ٹاپنگ کرتے ہیں اس میں ابھی ان کے پاس کون سا پلانٹ ہے ابھی ان کے پاس بیڈ مکس پلانٹ ہے ہٹ مکس پلانٹ کے لئے اس بیڈ مکس پلانٹ کے لئے اس کے ذرے وہ کون سا مٹیرل تیار گیا وہ مٹیرل جو مکس کرتا ہے جو مٹیرل روڈ میں لگتا ہے اس کو اس میں مشین میں ڈالتے ہیں اور وہ مکس ہو کے آتا ہے اور وہ روڈ میں اس کو مشاہ دیتے ہیں اور وہ جو ہے پھر وہ اس کی لیئریں بنتی ہیں ایک لیئر دو لیئر تھی لیئر اس کی الگ لگ سائز ہوتے ہیں جو جو چاہیے فرسٹ لیئر میں کونسی کونٹیٹی چاہیے وہ کالٹی چاہیے سائیکل میں کونسا سائز چاہیے تھرڈ میں کونسا سائز چاہیے وہ الگ ڈیفرینٹ قسم کے سائز ہیں اس کے وہ اس کے مدابق ہم کرتے ہیں جب جو ان کو لیئر ڈالنی ہے تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ والا میٹریل ہمیں چاہیے جو ہمیں سپلائی کرو وہ اسی طریقے سے جتنے ان کو رکارمنٹ ہوتی ہے اس کے مدابق ہمیں کہتے ہیں اور اس کے مدابق ہم ان کو میٹریل سپلائی کرتے ہیں ہاں ان کے پاس سپیز کی تو پرابلم ہے سپیز کی سپیز کی سپیز کی بڑا ایشو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کے پاس لینڈ نہیں ہے جو پلانٹ یہاں پر ڈیمپنگ سائی نہیں ہے جہاں پہ آپ ان کو مٹیرز دیں اور کہاں پہ آکر ڈیمپ کیا جائے وہ وہ سب سے بڑی دکھت آپ نے کہا ہے وہ سر ایسا ہے وہ لوکل یہی پبلک جہاں کی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے دیکھو یہ جو ہاں فیسر ہے وہ سب لوگ بہار سے ہیں اور جب تک جہاں کی لوگ سپورٹ نہیں کریں گے اب جمین تو ساری انہی لوگوں کے جو انہوں نے آفیس بنایا ہے یہ بھی جہاں کے لوکل لوگوں کا ہے مگر جتنی ان کو رکوئرمنٹ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوکل لوگ جب تک سپورٹ نہیں کریں گے ہمیں لینڈ جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کریں گے اور اس کے لئے آپ آ آ بعض آپ تک گرفت جو ہے وہ ان کو رنٹ بھی دے گی اور رنٹ بھی دے گی اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ ایک جو یہ سپیس میں چاہے وہاں پر آپ نامیٹیل جو آپ آپ جو ہے وہ ڈیمپ کر سکتے ہیں وہ وہ دکت نہیں آتی ہے ڈپارٹمنٹ کو بھی پریشانی ہے جو ہے وہ آدھی پیپٹی پرسنٹ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ میٹریل پڑ رہا ہے وہ ان کو جو میٹریل جو کونٹیٹی چاہیے وہاں سے اٹھائیں اور جتنا چاہیے وہ اتنا لگائیں اب یہ تو بڑی بار انہوں نے کہا ہے افسر بھی اس ڈی ام کے پاس بھی گئے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے کہ کہیں سے ہمیں لیند دلواؤ دو اس کی ہمیں ضرورت ہے تو کہیں سے نہیں ہو پا رہا ہوگا کوئی ایسا کچھ ہے تو اس کی بیجا سے ہے پریشانی مجھے ہے کہ دپارمنٹ کوئی راستہ دون رہا ہے اس کے لیے ابھی یہ پلان لگانا ہے انہوں نے لگانا ہے مجھے لگتا ہے سر کی ایک پبلک کے ساتھ میٹنگ کرنے پر ہوگی جہاں پر پرشاشن کے آلہ فیسر بھی ہوں گے ساتھ میں گریف کے بھی ہوں گے اور آہ بھی ہوں گے وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں کممینکیشن گیپ ہے ایک پبلک اور ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں اگر وہ کممینکیشن جو گیپ ہے ان کو اس کو فلپ کیا جائے مجھے لگتا کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل آئے گا اور آخر میں سر آخر آخری سوال سر کے آخر کب تک سر یہ جو ہے بنی کی روڈ جو ہے اس پر بلیک ٹاپنگ ہوگی سر بنی کی روڈ میں تو انہوں نے میرے ایک حال میں تو دس منہ دن میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں بلیک ٹاپنگ کر دیں ایسا ممکن نہیں اس لگتا ہے نہیں ہو بھی سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے جو اگر یہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے ایسا ڈی ایم صاحب سے بھی کی ہے شاید ہم لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہوگی ان کے کہ ہم کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ کریں گے ایسا نہیں ہے کہ نہیں کریں گے اب یہ بھی جور شور میں کام کر رہے ہیں مجھے آج بھی میں سائیڈ پہ گیا تھا اور انجینئر بھی ان کے گریف کے ساتھ تھے اور وہ پانچ کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ میرے خیال میں جو میلے سے پہلے انہوں نے کمیٹر کیا ہے وہ کریں گے آپ ناظرین کو بتا دیں کہ یہ تھے کلدیو شرما جو بنی کے روڈ کے جو کنٹیکٹر ہیں اور انہوں نے کس طرح سے آپ ناظرین تک جو ہے تفصیل کا ساتھ جو ہے بنی کے روڈ پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی فلال دیجئے ازازت نمسکار